اگر آپ نے کوئی پیٹرول پم سیل کرنا ہے تب بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی پیٹرول یا ہوتل سیل کرنا ہے یا ہوتل کرائے پہ دینا ہے یا کرائے پہ لینا ہے تب بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اس ہوتل کے آپ تو تفصیلی ویڈیو دکھائیں گے مکمل کمپلیٹ ویڈیو دیکھئے گا اس سے پہلا آپ میرا نمبر نوٹ کر لیں نمبر ہے میرا 031 1285886 0311 1285886 ورسپ بھی ہے کال بھی ہے آپ دونوں السلام علیکم کیا حال ہیں خیریت سے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں خیر و آفیت سے ہوں جو آج کی ویڈیو ہے وہ ہے لائن کے ہوتل کی جس کا رقبہ ہے ایک کنال اور یہ ہوتل برائے فروخت بھی ہے اور جس بھائی کو اگر ٹھیکے پہ چاہیے کرائے پہ چاہیے تو کرائے پہ بھی مل جائے گا اس ہوتل کی تفصیلی ویڈیو بنے گی لاہور روڈ کے اوپر ہے لاہور روڈ ہے اس میں پوری ڈیٹیل دوں گا ہوتل میں کتنا دودھ آتا ہے یعنی کہ ایک جانور ان کا ڈیل کا خود کا حلال ہوتا ہے دوسرے تیسرے دن ایک جانوری حلال کرتے ہیں اس ہوتل پر کیا کیا چیزیں ہیں اور سولر پلیٹو کا کیا سین ہے اور بیجلی کبیل کا کیا مکمل تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنی ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے تو چلیے جی ویڈیو کرتے ہیں کنٹینیو اچھے جی اس ہوتل میں یہ دکان بھی ہے جس میں رومال بغیرہ پر آپ کو ٹنگے بھی نظر آ رہے ہیں اور یہ چپلے بغیرہ بھی ہیں سارا سمانے یہ پرس بغیرہ بھی ہیں ہر چیزیں کپڑے یہ وہ گاڑیوں کا ٹرکوں کا سمان بھی ہے یہ دیکھیں جی یہ گاڑیوں شوپیس ہے یہ گاڑیوں شوپیس آپ کو نظر آ رہے ہیں کلر بغیرہ بھی در ملتے ہیں اور یہ لکڑیا کچھ سمان بغیرہ ہے جیتے ہیں ہانڈی بغیرہ میں چلان چمتے بغیرہ اور یہ باہر سے کچھ ویو ہے ہوتل کا اچھے یہ باہر سے جو ہوتل کا ویو ہے کچھ اس طرح کا ہے یہ دیکھیں یہ شام میں بیٹھنے کے لیے جگہ ہے پنکھے بغیرہ اوپر لگے میں ہیں اور اچھا خاص ہے اسپیس ہے گاڑیوں کا سامنے پنچر کی شوپ بھی ہے اور اس کے بعد یہ والی شوپ بھی ہوتل کے اندر ہی ہے اس شوپ پر کی رائے وہ الگ آتا ہے اور یہ ہوتل کا جو ویو ہے وہ اندر سے کچھ اس طرح کا ہے یہ اوپر پنکھے بغیرہ لگے میں ہیں چھک پکی ڈلی بھی ہے یہ بوتلوں کا پانی کا سٹوپ بغیرہ رکھنے کی جگہ ہے اندر یہ برامدہ آگیا ہے اندر یہ بیٹھنے کی جگہ آگیا ہے یہ در کو پنکھے ہر جگہ لگے گا اور یہ سامنے چہر ہے چار پائیوں ہیں کچھ اور ادھر یہ کھانے پینے کے لیے انہوں نے چبودرا بنائے با ہے اچھا جی ادھر جو ہے یہ ٹرائیوروں اور مسافروں کے لیے دن اور رات میں سونے کی سہولت بھی در موجود ہے کھیر کا غرہ بھی دستیاب ہے اندر کا یہ برامدہ ہے اچھا جی یہ جو ہے ادھر نماز کیلئے جگہ بنائی بھی انہوں نے یہ ہے جو ہے نماز کیلئے جگہ جو ہے کیمرے بھی لگے گئے ہیں سی سی ٹی بھی کیمرے ہر جگہ لگے گئے ہیں وہ بھی پوچھیں گے تعداد کیا ہے کیمروں کی اور اس طرف سے یہ بھی لمبا حال ہے ابھی کھانے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے تو اس وقت جو ہے چند ایک لوگ بیٹھے ہیں کھانے کے لیے یہ ادھر بھی پانی کے بہت لوگ ہے اور یہ فریج آ گیا ہے اور یہ جو ہے یہ چھوٹا فریج آ گیا ہے اچھا جی ایک فریج ادھر یہ آ گیا ہے صحیح ہے اور یہ گاڑی بھی کھڑی کرنے کی جگہ آ گئی ہے صحیح ہے کارے بغرہ گولی شیڈ بغرہ بنا ہوا ہے چھوٹا سا پارک بھی بنا زبرس قسم کا اور یہ جو ہے یہ کڑائی کا سیٹ اپ آ گیا ہے اس میں کڑائی بغرہ سٹیل کا کاؤنٹر ہے سارا چھوٹا سارے چالوں ساری چھوٹا سارے چالوں ہے اچھا جی سٹیل کا کاؤنٹر ہے یہ اچھا جی ایک فریج یہ آ گیا ہے یہ بھی فریج آ گیا ہے ادھر بھی فریج ہیں اور ایک یہ بھی فریج ہے چار فریج ہیں ٹوٹل اور یہ جو ہے ان کا ادھر یہ سیٹ اپ ہے اپنا اپنا ذاتی یہ کٹا حلال کرتے ہیں جانور یعنی کہ ان کا ادھر ہی حلال ہوتا ہے ڈیلی کا دوسرے دن ایک جانور حلال کرتے ہیں یعنی کہ ایک دن حلال کرتے ہیں تو وہ دو دن ان کا چل جاتا ہے دوسرے دن یہ دوبارہ حلال کرتے ہیں تو یہ سارا اسی جگہ پہ حلال ہوتا ہے سارا یہ مکمل سیٹ اپ ہے یہ لگا ہوا ہے یہیں پر جانور حلال ہوتا ہے ادھر ہی سارا گوش بنتا ہے اور یہ بار بی کیو کٹھائی آگیا ادھر یہ اور یہ سامنے جو ہے واشروم اگر یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ جو ہے فیملی روم آپ کو تسلیت دکھاتا ہوں ویڈیو آپ نے سکیپ نہیں کرنی یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے کیونکہ ویڈیو سکیپ کریں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلنا کہ میں نے دکھایا کیا کیا ہے اس میں ہے کیا کیا ہوتل میں تو اب آئیے ہے گاڑیوں کی پارکنگ کے جگہ اوپر شیڈ بغیرہ بنا ہوا ہے زبرس قسم کا اچھا یہ حصہ جو ہے یہ پارک آ گیا ہے یہ فیملی کے لیے اور یہ سامنے جو ہے فیملی روم ہے یہ جنس واشروم ہے تو یہ بھی دکھائیں گا آپ کو اندر ہے پہلے فیملی روم آپ کو دکھا دیتا ہے یہاں سے فیملی روم باہر سے کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے یہ فیملی حال ہے بہت بڑا اندر سے وہ بھی اندر چل کر دکھاتے ہیں ہم کو جی اب آج کون فیملی حال کے اندر یہ فیملی حال ہے اندر پنکھے بغیرہ لگے ہوئے ہیں اوپر اور یہ ٹیبل بغیرہ لگے ہوئے ہیں اس سائڈ پر بھی چیئر لگی بھی دکھائیں میں آئے سی لگا ہوئے اے سی ب plainڑے مغرم لڑے ہوئے ہیں پردے بغیرے لگے ہوئے ہیں سارے ساتھ سترا ماحول ہے زبردست قسم کا یہ ہوتل جو ہے یہ سیل کے لیے بھی ہے اور ٹھیکے بھی مل سکتا ہے اچھے اب چلتے ہیں آپ کو سارا کچھن بغیر دکھاتے ہیں چل کے ان کو سٹور بغیر آگے ہیں ساری چیزیں دے سٹاپ ہیں یہ پانی کی ٹنکی ایک رکھی ہوئی ہے اور یہ جو ادھر یہ پتیلے بغیر رکھے ہوئے سارے اچھے یہ تندور کا سیٹ اپ لگا زبردست قسم کا سیٹ اپ ہے ہائی فائی یعنی کہ بہت بڑا سیٹ اپ لگاو تندور کا اور تو ادھر چلتے ہیں ادھر آجاتا ہے کچھن چار سریج بھار پڑے ہوئے تھے ایک سریج یہاں کچھن میں پڑا ہوا ہے اور یہ دور بغیر آگے ان کا جو دور بغیر رکھا ہوا ہے یہ کچھن ہے سارا نا اور اس میں جو ان کا یہ قابلی پلاو ہوتا ہے ڈیلی کا یہ بھی میرے حال آٹھ دس پتہ نہیں کتنا لگتا ہے اس کو مجھے صحیح پتہ نہیں پوچھ کے میں آپ کو بتاتا ہوں اچھے یہ سارا کچھن کا سسٹم آگیا ہے ان کا یہ پتیلوں میں سالن بغیر رکھے میں ہے اوپر سے جالی بغیر لوگ سارا لگا ہوا ہے ادھر جو ہے چائے کا سیٹ اپ ہے ادھر بھی جالیا بغیر لگی میں کمپلیٹ پنکھے بغیر اوپر لگا ہوا ہے تو سالن دیکھتے در کیا کیا بنا ہوا ہے نا اچھا جی ادھر یہ سالن اس وقت جو ہے ڈال ماش پڑی بھی ہے اور اس میں جو ہے یہ نمکین پڑا ہوا ہے بڑے کا گوش نمکین یہ جو ہے سالن پڑا ہوا ہے دے گی کٹا ہے یہ یہ چینے کی ڈال پڑی بھی ہے اور ادھر جو ہے یہ چینے بغیر بنے رہے ہیں اور ان میں بھی کچھ نہ کچھ ہوگا پلیٹے بغیر پڑی بھی ہے اوپر یہ پارسل کا سامان سارا پڑا ہوا ہے مزے کی بات ہے کچھن میں سارا ماربل لگا ہوا ہے ماربل ہے ان کے پورا ہوتل میں لگا ہوا ہے اچھا یہ جہل کا کابلی پڑا ہوا ہے سبراس کے کچھ بھو ماش اللہ بہت یہ فریش بنے ہوئے بلکل تازیت ہوئے اچھا چاول جو ہے وہ آٹھ دس کلو سات کلو آٹھ کلو دس کلو بنتے ہیں ایک ٹائم میں دن میں بتا رہے ہیں دو سے کبھی تین بار بنتے ہیں کبھی دو بار بنتے ہیں اور جو دودھ ہے وہ ڈیلی کا لگتا ہے ان کا دو من دودھ لگتا ہے ڈیلی کا چائے میں جس میں دس کلو کی دہی بغیرہ لگاتے ہیں اور کچھ اپنا چائے بغیرہ میں چل جاتا ہے اسی طرح دس کلو ڈیلی کا دودھ ہے دو من ڈیلی کا دودھ ہے یہ جو ان کا سسٹم ہے یہ ہے آٹھا گوننے کا سسٹم ہے یہ سارا سٹیل کی کڑائیاں لگی بھی ہیں یہ پر پانی اچھا جب آپ کو تفصیلیں بتا دیتے ہیں اس کے جو ڈیلی کا دودھ آتا ہے وہ آتا ہے تقریباً کوئی دو من اور دوسرے سے تیسرے دن اپنا کٹا حلال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی جو سیل ہے یعنی کہ ایک دن کی چوبیس گھنٹے کی جو اس کی سیل ہے وہ ہے تقریباً ان کو سار سے ستر ہزار ہوگئے کبھی اس سے زیادہ بھی ہو ہیتی ہے کبھی دس پانچ ہزار کبھی دس پانچ ہزار کم بھی ہو جاتی ہے اور مزید یعنی اس میں باقی چنے کی ڈال بغیرہ دو دو تین تین کلو پکتی ہے ڈال ماس چار پانچ کلو بنتی ہے اس طرح یعنی کہ سبزی بغیرہ وہی تین چار کلو ڈیلی کے عام روٹین میں جیسے ہوتلوں میں بنتی ہے اس طریقے سے بنتی ہے میں جو یعنی کا آئٹم ہے دودھ ہے دو من ہے ڈیلی کا دوسرے سے تیسرے سے ان کا اپنا جانور حلال ہوتا ہے وہ آپ کو میں نے جگہ لکھا چکا ہوں میں اب تو اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے سات کروڑ روپے اس کی جگہ کی جو مکمل ایک اکڑ ایک کنال جگہ ہے یہ جس کی جگہ کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے سات کروڑ روپے جہاں لینے دینے کی بات آیاتی ہے وہ اس میں کمی بیشی ہو جائے کی پانچ کی ہو جائے ساڑھے پانچ کی ہو جائے کونے چھے میں بن جائے جہاں بن جائے یہ سامنے تیل گاڑی گزاری یہاں سے یہ اچھا جی تو جہاں فائنل ہوگا وہاں یعنی کہ بیٹھیں گے بات کریں گے تو فائنل بھی ہو جائے گا یہ اور اس کے علاوہ ہاں اگر کسی نے ٹھیکے پہ لینا ہے کرائے پہ لینا ہے تو اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے دس لاکھ روپے اڈوانس ہے اور تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار روپے کرائے بتا رہے ہیں کرائے میں بھی کمی بیشی ہو جائے گی تھوڑی بہت سے زیادہ نہیں ہے اور ایڈوانس میں بھی کمی بیشی ہو جائے گی جس میں بھی زیادہ نہیں ہوگی تو امیر کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو آئی ہوگی پسند کو نیکس ویڈیو تک میں اجازت دیجئے ملتا ہے نیکس ویڈیو میں ہوکہ اللہ حافظ چینل کو لائک کرتے جائیں سسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں گھنٹی کو آل پر کلک کرتے ہیں اسی طرح دورانہ کسی ویڈیو دیکھنے کے لئے اور بھی کافی سارے ہوتل ہیں کافی سارے پیٹرل پپ ہے پیٹرل پپ کی ویڈیو آتی ہے اس چینل پر اور جو ہے وہ ہوتلوں کی ویڈیو آتی ہیں ٹھیکے پہ لینا ہو یا سیل اور جس بھائین اپنا ہوتل سیل کرنا ہو وہ بھائی بھی رابطہ کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنا پیٹول پام سیل کرنا ہو وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو موکے اللہ حافظ